ایک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً ساٹھ افراد سے بڑے بڑے علماء اور مراجع سے سوال کیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ایک دعا کا آپ کو موقع دے فرض کی بات ہے اور یہ کہے کہ اس ایک دعا کے بعد کوئی دعا قبول نہیں ہوگی ایک دعا مانگ لو جو مانگ نہیں ہے تو آپ کیا مانگیں گے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساٹھ بڑے علماء سے عرفہ سے ایک سے ایک متقی افراد جو ان کے اسادید میں سے ان سے سوال جب کیا الگ الگ اور کئی سال میں یہ سوال ہوا اور سب نے یہ جواب دیا کہ ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دے ابھی ہم مسلمان ہیں یہ ہمیں پتا ہے لیکن آیا مسلمان مریں گے یا نہیں مریں گے یہ نہیں پتا وجہ کیا ہے کہ اپنا ہم جائزہ لیں اگر مشکل آتی ہے اور بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم ناراض ہوتے ہیں اور رسول اللہ اور عائمہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا ہوں مشکل کے لیے میری مشکل کو حل نہیں کیا میری دعا کو قبول نہیں کیا یہ تو نے کیا کیا یہ تو نے کیا کیا تو یاد رکھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بعض دفعہ اللہ سے شک کرنے لگتا جنگ لڑنے لگتا کہ میرے ساتھ ہی یہ رہنا تھا میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا وہی مال کے جس پہ ہم بعض دفعہ شکر ادا نہیں کرتے وہی مال بعض دفعہ اگر چلا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے وہی اولاد جس پہ ہم شکر نہیں کرتے وہ اولاد اگر چلی جائے انسان کافر ہو جاتا ہے یہ بھویں اگر ہماری چلی جائیں تو ممکن ایمان چلا جائے آنکھوں میں سے اگر ایک آنکھ چلی جائے ممکن ایمان چلا جائے اولاد اگر چلی جائے ممکن ایمان چلا جائے یہ وجہ ہے کہ تمام روایات میں کسرت سے تعقید ہے کہ امتحانوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرو اور شکر کی پریکٹس کرو کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ سے راضی رہنے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے ورنہ یاد رکھیں کہ اس جسم پہ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے لیکن یہ بھمیں اگر ہماری اڑ جائیں تو کافر بھی ہو سکتے ہیں وہ کافر کیسے ہوں گے ضرور نہیں کہ اس پیم پیپر پہ ہو وہ یہی ہو گئے اللہ تُو نے کیا ظلم کیا مجھ میں کیا کر دیا تُو نے میرے ساتھ میں ہی رہ گیا تھا یہ تیرا کیا نظام ہے تُو ہے بھی کے نہیں ہے باقال ہمارے استاد کے کیا کبھی ہم نے اپنے سنگوٹے کا شکر ادا کیا ہے پین پکڑیں کالر کھولیں ٹیپ کھولنے کی کوشش کریں اس شکریہ کا اس کا شکر ادا کیا کیا کبھی کروٹ بدلنے کا شکر ادا کیا اس وقت بیٹھنے کا شکر ادا کیا اس وقت اسپطالوں میں آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے جسم میں بیٹھ سول پڑ چکے ہیں وہ ہم جیسے تھے ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت میں ہوں گے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے نیچے کو پیٹھ بدلنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہم جسم سے گندگی نکلے گی اسے کوئی صاف کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا کئی کئی بچوں والے ہیں جن کا بہت صاف بات کر رہے ہیں پیشاب نکلتا ہے یہاں آجاتا ہے شام کو ان کو پتا چلتا ہے جب خال نرم ہو چکی ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے لوگ ہم سے نفرت کریں نفرت کرنے لگتے ہیں لہٰذا بہترین عبادت یہ ہے کہ جو صاحب مشکل ہوں ان سے نفرت نہ کی جائے